نمسکار سواگت آپ سبھی کا فرس انڈیا نیوز دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ پونم شرما سورنگی پہلے نیوز بلاسٹ کی شروعات کریں گے دکھائیں گے تمام مہتپون خبریں دیش اور ودیش اور پردیش سے جڑی ہوئی اور بات کریں گے سب سے پہلے پردھان منتری نریندر موڈی کے دورے کی لیکن اس دورے سے پہلے گیوانا کے ساتھ ایک نیا دھیائے بھی شروع ہو جائے گا تین دیشوں کے یاترہ پوری کرنے سے پہلے گیوانا کا بھی دورہ کریں گے پردھان منتری نریندر موڈی اور کسی بھارتیے پی ایم کی پچاس سالوں میں گیوانا کے یہ پہلی یاترہ ہوگی تو یہ ایک نیا اتیاز تو ہی بن جائے گا اس کے ناوہ گیوانا رکشہ بل میں بھارت سے خریدی گئے دو ویمان سینہ میں کمیشن کل بھارت سے خریدے تھے دو ہندوستان 228 اور 201 ویمان کو کمیشن کیا گیوانا نے اس سال کے شروعات میں دو ڈانیر HAL 228 یعنی HAL 228 ویمان کھریدے تھے گیوانا بھارت کے بیچ بڑھتے لیکشن سیوگ کا حصہ ہے ویمان ڈیلیوری بھی یہ تو چل رہا تھا یہ جو سیوگ تھا حصہ داری کا ویمان ڈیلیوری کی چل رہا تھا لیکن پچھلے پچاس سالوں کا اگر ہم ذکر کریں ہتیاز دیکھیں تو پردھان منتری نریندر موڈی ایسے پی ایم جو وہاں پر دورے پر جا رہے ہیں یادرہ کریں گے بھارت نے گیوانا کو 23.37 ملین ڈالر کی ڈیفنس الون مدد کی بھی کر چکے ہیں پیش کش اور مدد بھی کی ہے اس کے رواہ ہندوستان ایر نارٹکس ریمیٹر اڈیچیل دوارہ نرمیت ڈانر ویمان گیوانا کی سمودری ہوائی نکرانی شمتہ کو اور زیادہ مضبوط کریں گے اور کسی بھی اگر دیش کو دیکھنا ہو تو پھر ان کے سینہ کو دیکھ لیجے ان کے ایک ویمنٹس کو دیکھ لیجے اور ایسے میں جب مضبوطی اسے لحاظ سے بھارت تو نے دے رہا ہے تو پھر سامن جس سے کہ کوئی گجائش مضبوطی کے طور پر نہیں رہ جاتی یعنی ہم مان کر چلے کہ مضبوطی دونوں دیشوں کے بیچ بہت زیادہ اور پردھان منتری نریندر موڈی اگر یہ یاترہ کر رہے ہیں تو یہ مضبوطی اور زیادہ بڑھتی نظر آئے گی دیش کی پہلی محلہ پردھان منتری اندرہ گاندھی کی 107وی جہنتی آج انیس نویمبر انیس سو سترہ کو علاباد میں اندرہ گاندھی کا جن ہوا تھا اور بھارت کے اتحاص کی سب سے سشکت محلاؤں میں گنتی ان کی ہوتی تھی آج جب ایسی ہی پرمک خستیوں کا نام دیا جاتا ہے شکتی شالی مئیلاؤں کی سوچی تیار کی جاتی ہے تو اندرہ گاندھی کا نام پرکھرتور پر لیا جاتا ہے بھارتی راجنیتی میں نئی مسالے انہوں نے کر دی سورگی اندرہ گاندھی نے دنیا میں بھارتی لوگ تنطر کے ساتھ تھی اپنے ویقتیتوں کا لوہا منبایا اندرہ گاندھی کے مضبوط اچھا شکتی ہی تھی جس وچہ سے آج ہم ویشو کے نقشے پر بانگلہ دیش کو دیکھ پا رہے ہیں اندرہ گاندھی کے سویسلے سے دکشن ایشیا میں بھارت کی دھاک بڑھی حالانکہ دھاک آج بھی برکرار ہے اس کے کئی پیمانے ہیں کئی مائنے ہیں لیکن اس وقت کا دور الگ تھا 1999 میں اندرہ گاندھی کو بی بی سی نے نامید تھی کیا وومن آف دا ملینینیم 2020 میں تائم میکزیر نے بھی دنیا کی سوا تاکتور مائلاؤں میں انہیں شامل کیا دریڑی چھا شکتی دور درچتہ اور دکشتہ سے آدھونک بھارت کی نیو رکھی ہیں انہوں نے اور اسی لیے آر ایل لیڈی کے روپ میں اندرہ گاندھی وکھیات ہوئی اندرہ گاندھی کا راست نرمان میں مہا نیوک دان رہا ہے 18 مای 1974 کو پوکرن میں پرمانو پرکشن سے امریکہ کے خوش اوڑا بھی گئے تھے رادستان آج بھی اس کا گواہ ہے اندرہ گاندھی کے چینٹی پر آج پی سی سی میں آج جت ہوا پوش پانچلی کارکرم حالانکہ پورے دیش بھر سے ہی ایسے تصویریں سامنے آ رہی ہیں اور آج دن بھر ایسا ہی کارکرم ایسے ہی پوش پانچلی شرطانچلی کارکرم چلتے رہے گے مکہ منتری بجلار شرما آج کریں گے سواسے ویفاق کا ریویو سی ایم او میں دوپیر دو بجے سے شروع ہو گئی چکستہ ویفاق کی یہ سمیکشہ بیٹرک اور کئی معنیوں میں اسے خاص مانا جا رہا ہے مکہ منتری بجلار شرما کی ادھیکشتہ میں ہائی لیول بیٹرک شروع ہو جائے گی مکہ سچے سودانشپاند مکہ سچے فرنس اکھیلہ روڑا پرمک چکستہ سچے گائیٹی راٹور کی علاوہ انہے ادھیکاری بھی موجود رہیں گے اور قریب قریب چار بجے کا وقت ہوگا چکستہ سکشہ ویفاق کی کامکاز کا ریویو ہوگا چکستہ سکشہ سچے امبریش کمار ویفاق کی کامکاز کا فیڈبیک دے گئے آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے ہی آج سواسے بھون کا اورچک انرکشن کیا تھا سی اے سودانشپاند نے اور آج جب وہ بیٹر کا حصہ ہوں گے تب پرمک طور پر سواسے بھون سے جڑے ہوئے تمام ویوستاؤں آ ویوستاؤں کا وزی کر کریں گے حالانکہ جو ادھیکاری جو دگست آج ندارت تھے اپنی کرسی پر بیٹے نظر نہیں آئے وقت ہو گیا تھا لیکن تینڈنس ان کی درج نہیں ہوئی تھی ان کے نام نوٹ کر لیا ہے سودانشپاند نے اور ہو سکتا ہے کہ آج ان کے ناموں کا ذکر ہو اور بھوشے میں کوئی سخت ایکشن پھی لیا جائے فیلحال کئی مائنوں میں یہ بیٹک یہ سمکشہ بیٹک جو ہے خاص مانی جا رہی ہے رارسان میں پردوشن کی روکھام کے لیے ایک بڑا فیصلہ ہاتھ دلی انسی آر میں بڑھتے پردوشن سے جی آر پی یعنی گراب فور کے پرتیبند لاغو کر دیے گئے ہیں انسی آر کے شہر علور، بھیواری، بھرتپور میں انڈرسٹیز اور مائنس بند ہو چکی ہیں انڈرسٹیز مائنس سے نکلنے والے تھول کے کن دھوے سے پردوشن بڑھ رہا ہے آٹوموٹیو اور عدیوگی کو سرجن پوال جلانے پر اب پرتیبند رہے گا پردوشن کاریو دیوگ، خنن، کریچن اور انڈرنیرمان گتیویدیا پورے طریقے سے بند ہوں گی جب تک ایک یو آئی جو ہے وہ سودھر نہیں جاتا پبلک ٹرانسپورٹ کا بڑھاوہ دینے کے ساتھ ہی سینجی ای ویکل سنچالن پر آپ فوکس اور زیادہ رہے گا کیونکہ اگر ہم بات دیش کے رازدھانی کی کرتے ہیں تو پھر دل لی جس کا جل بھی دوشت، بائیو بھی دوشت سانس لینا یعنی کی بیماریوں کو بڑھاوہ دینا اور ایسے میں رادستان اسے اچھوٹا ہے تو اچھوٹا ہی رہے وہاں پر پولیشن کی مار نہ پڑے کیونکہ کئی کئی جگہوں پر دیوالی کے بعد ایک یو آئی بڑھتا ہوا نظر آیا فیلال انہوں آنکھڑوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا جسے کئی مائنوں میں ٹھیک بھی کہا جا رہا ہے اب یہ مائنس اور جو دیوگی کشیتروں میں جو پھرحالی فیکٹریز ہیں جسے پردوشت فیال سکتا ہے انہیں نشتکال کے لیے بند کر دیا گیا ہے RCA ایڈ ہو کمیٹی میں بیواد کھولیاں اب جہدیب بیہانی کے زلا سنگ نے مورچہ کھول دیا ہے دراصل شریگنگنگر زلا کرکیٹ سنگ کے ادھیاکشن ہے جہدیب بیہانی شریگنگنگر زلا سنگ کے سچی بینو سہارا نے آروپ لگائے ایڈ ہو کمیٹی کے سدسے رتن سنگ پر پلچوار کیا اور کہا کی چین میں سیدھا دکھل رتن سنگ کا جہدیب بیہانی کی چین سمیتی میں کوئی دکھل اندازی نہیں ہے سہارا نے رتن سنگ کو کونگریس کا ایجن تک بتا دیا دراصل ایڈ ہو کمیٹی کے دو سدسیوں نے بیہانی کی خلاف مورچہ کھولا اور ایسے میں اب بیہانی کی بچاہ میں آئی ہیں وینود سہارا ساتھ ہی آرسی ایڈ ہو کمیٹی سدسیوں وزلہ سنگوں میں بیواد اب گیراتا نظر آ رہا ہے ہر طرف یہی چرچہ جاری ہے لیکن اس کا سمدھان کیا ہوگا اس کی کوشش کرنی چاہیے اس کی سمدھان پر ویچار میں مشروعنا چاہیے نہ کی مورچہ کھولنے ہرینی آمر سوریا بنی شرلنکا کی پردھان منتری ڈلی یونیورسٹی کی پورچھاترہ رہ چکی ہے ہرینی آمر سوریا بولیورڈ کی کئی ہستیاں رہ چکی ہیں ہرینی کی بیچ میٹ بھی انہی سو اچھاسی نواسی میں شرلنکا میں تمیل آندولن کے بعد آئی تھی وہ بھارت انہی سو نبھے میں ڈیو کے پرتیسٹرہ تھے اندو کالج میں لیا تھا انہوں نے داخلہ انہی سو ایک آنمے میں انہی سو چرانمے تک سمار شاسر میں سناتک کی ڈگری انہوں نے کی تھی چرچت فلم میکر امتیاز زلی اور پترکار اور ارنب گو سوامی ان کے بیچ میٹ رہی بھارت سے لوٹنے کے بعد آمر سوریا سوازت سے جڑے انجیو سے جڑی سنامی سے پھر بھاویتوئے بچوں کی مدد وہ کرتی رہی اور تصویریں بھی جگزاہیر تھی ہرینی آمر سوریا اب ایک دگرز ہسی بن چکی ہیں شرلنکا جسے بھارت سے تعلقات نہ صرف آج سے ہے صدیوں سے چلتا آ رہا ہے ما سیتا کو ہم وہی سے مانتے آ رہے ہیں اور ایسے میں ہرینی آمر سوریا بنی شرلنکا کی پردھار منتری دلی انویسٹری کی پورو چھاترہ رہ چکی ہیں اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کئی بولیوڈ ہسی اور کئی دگرز بسرالیٹی جو ہے وہ ان کے بچ میٹ رہے ہیں تو وہیں مکہ سچے سودھانش پانت نے سواسے بھون کا اوچک نرکشن آج کیا اور یہ کوئی پہلے دفعہ نہیں ہے جب کسی بھون میں اوچک نرکشن کے لئے پہنچے ہیں سودھانش پانت اس سے پہلے بھی یعنی کی سی ایس بننے کے بعد ترن ترنہوں نے اوچک نرکشن شروع کر دیا تھا اور اس کا ایسر بھی ہوتا ہوا نظر آیا لیکن آر سواسے بھون میں نو بچ کر پیمتیس منٹ پر اچانک جانچ کرنے کے لئے پہنچ گئے سواسے بھون کی آلہ گلک ونگ جیسے کی ندیشک جنسواسے ندیشک ار راج پتریت این ایچ ایم ونگ آر ایم ایس سے ہل ونگ سمیت دفتروں کا انہوں نے نرکشن کیا سی ایس پانت کے دورے کی سوچنا پر دفتر میں لیٹ لطیف کارمیکوں میں ایک خلبل ہی مجھ گئی جو کی زہر سی بات ہے نرکشن کے بعد مکھے سچیو سودھانش پانت میڈیا سے روبر ہوئے انہوں نے تمام میتپون باتوں کا ذکر کیا کہا کہ سواسے بھون میں آنے کا موقع ملا اور یہاں کا کارے دیکھا ہے سمیہ کی پالنا اور کارالیوں میں ویوزہوں کو دیکھا ہے فائلوں کا نستارن کس پرکار کیا جا رہا ہے میں نے اسے دیکھا اور نرکشن کے دوران چار آئی ایس کے گیر حاضر ملنے کو لے کر سی ایس پانت نے کہا ویبھاگ میں تناہ چار آئی ایس افسروں کی کورسیاں کھاری ملی حالانکہ نرکشن کے دوران یہ ویبھاگ میں پہنچ چکے تھے چاروں آئی ایس افسر کچھ نام نوٹ کر لیے گئے ہیں اسے لے کر سی ایم سے آج وہ چرچہ کریں گے کہ کیا سمکشہ بیٹک ہو رہی ہے مکہ منتری بجلہ چرمہ آج کسا ویبھاگ اس سمکشہ بیٹک لیں گا اور اسے لیے یہ اورچک نرکشن اپنے آپ میں کئی مائنوں میں خاص مانا جا رہا ہے ڈلی میں سکندرہ روڑ اسے تھے ہمانچال بھون کو کرب کرنے کے عادیش ہمانچال ہائی کوڈ نے ایک ماملے میں دیا ہے مادیش اہم جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں درستہ سیلی ہائیڈرو الیکٹرک پاور کمپنی بنام ارجہ ویبھاگ ماملے میں یادیش ہیں چونسٹ کروڑ کی اپ فرنٹ مانی کی ورکم نہ چکائے جانے پر آدیش دیئے گئے پورے ماملے میں ہمانچال پردیش ہائی کوڈ نے تیرہ جینوری دوہزار تیس کو یادیش دیئے تھے کمپنی کو سات پردیشت بیازر کے ساتھ آپ فرنٹ مانی لوٹانے کی آدیش دیئے تھے ہائی کوڈ نے کہا کہ کمپنی اپنی رکم مسئلنے کے لیے شروع کر سکتی ہے پرکریا اور ہمانچال پھون کو نیلام کرنے کی پرکریا شروع کر سکتی ہے لیکن فلحال اس آدیش کی کب تک اور کیسے پالنا کی جائے گی یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا چلیے بات کر لیتے ہیں موسم کے بدلے مجاز کی جس کا انتظار تو تھا دیر سے آئے لیکن بہت زیادہ آئے رہیسان میں اس وعد اسمبہ جنوری میں کڑاکے کی ٹھن پر سکتی ہے پچھلے کچھ دنوں جس طریقے سے اچانک ٹھن کا احساس ہوا کہا جا رہا تھا کہ ابھی تک سردیاں نہیں آئی نومبر شروع ہو گیا ہے میڈ آ گیا ہے لیکن اب جو جانکاری مل رہی ہے اس کے تیار پاڑی علاقوں میں برباری اور تیز زماؤں اب سردی کا احساس کروانا شروع کر دیا اس سال دیری سے لیکن ایک آئے ایک بڑھ گئی ہے سردی اور لوگوں کی گرم کپڑے اب اس نے نکلوا دیئے ہیں نومبر میں بیک ٹو بیک آئے واسٹن ڈیسٹر بینس اس بعد سردی آنے میں ضرور دیری ہوئی پچھلے نومبر میں کئی علاقوں میں سات ڈگری تک پہنچ گیا تھا پارا لیکن اس بار اب جب ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے تو صرف اور صرف مانٹ آبو میں جو ٹیمپریچر تھا وہ تین ڈگری اور پانچ ڈگری تک بھی پہنچا اس سیزن میں نومبر کے شروعاتی سترہ دن میں گیارہ ڈگری سے نیچے تاپمان ابھی زیادہ تر نہیں گیا ہے رازانی جائپور کی بات کرے کھوٹا کی بات کرے جاسلمید کی بات کرے جوتپور کی بات کرے یہاں پر پندرہ ڈگری سیلسس تک ابھی تک تاپمان نہیں آیا ہے یعنی کی پورے پروان پر تو سرگیہ نہیں ہے لیکن دیر سے آئی لیکن اب تھنڈ کا احساس ہونے لگا ہے چورو شریگنگا نگر بکانیر میں تاپمان چودہ ڈگری سے پندرہ ڈگری سیلسس تک ہی گیرا ہے اور دھوندواں پر پڑھنی شروع ضرور ہو گئی ہے رازان میں ایک ماتر ہل سٹیشن ماؤنٹ آبو جہاں دس ڈگری سے نیچے گیا نیوٹم تاپ مان لیکن اس سیزن اتر بھارت میں صحیح سمیہ پر شروع ہوئی بارش برباری ایسے میں موسم وششک گیا اس ونٹر سیزن میں اچھی سردی رہنے کا انمہم جتا رہے ہیں یعنی کی دسمبر اور جنوری میں بھی اچھی خاصی سردی پڑے گی تو اسی لیے اپنا اور اپنوں کا خیال آپ ضرور رکھئے گا گرم کپڑے بہن کر رہیے گا بہا جا رہے ہیں پر خاص کر وہ بہا جا لگ جو کی دھوند میں زیادہ نکلتے ہیں تو وہ اپنا خیال ضرور رکھئے گا تو رہا رسان میں اس بار دسمبر جنوری میں کڑاکی کی تھن پڑ سکتی ہے عمومن ایسا ہوتا ہے کہ جنوری کے اینڈ میں تھن ایسا لگتا ہے کہ جا رہی ہے اور فروری میں بہت زیادہ تھن نہیں ہوتی ہے کئی کبار تھن کا احساس ہوتا ہے لیکن اس بار دسمبر جنوری تک کڑاکی کی تھن پڑے گی فروری میں بھی آپ کو سردی ستا سکتی ہے اور ہولی آتے آتے آپ کو تھنڈ پانی والی جب آپ ہولی کھیلیں گے تب آپ کو سردی کا ہی احساس ہوگا اور یہ مشکل ہو سکتا ہے کہ آپ پانی والی ہولی کے لئے یعنی کہ گلال اور خولوں سے ہی ہولی کھیلیں جو کی کہا بھی جاتا رہا ہے لیکن کل میرا کر یہ کہیں گے کہ اب تھنڈ آ چکی اپنے اور اپنے کو خیال رکھئے دھنڈ پڑنے لگی ہے ہم بات رادستان کی کر رہے ہیں لیکن ماؤنٹ آبو کو چھوڑ دیں تو ابھی تک صرف اسی کا ہی تاپماد جو ہے ماؤنٹ آبو کا ایک ماتر ہل سٹیشن ہے رادستان کا وہاں پر دس دگری سے تاپماں نیچے گیرا ہے باقی چودہ یا پندرہ ڈگری تاپماں نیچے گیرا ہے اور یہ بھی صرف چورو اور شریق انگنگر کی بات کریں جہاں پر تھنڈ پڑنی شروع ہو چکی ہے جھوڑنوں بھی بہت زیادہ ٹھنڈ پڑنی شروع ہو چکی ہے لیکن بہت زیادہ ٹیمپریچر نیچے نہیں گیا ہے لیکن آنے والے سمیر میں یہ ریکارڈ ٹوٹ سکتا ہے کہ نیچے گیرا آنے والے سمیر میں ٹیمپریچر ڈاؤن ہو سکتا ہے یعنی کہ ٹھنڈ ایک آئیک اور زیادہ بڑھ سکتی ہے اور یہ جو کارن سامنے آیا کہ آخر کیوں اتنی دیری ہوئی سردی تو ابھی تک پڑھنی شروع جانی تھی کیونکہ نیچے گیرا بہت زیادہ بہت زیادہ دسٹرپینس رہا جس کی وجہ سے سردی دیری سے آئی لیکن آپ بہت زیادہ بڑھ سکتے